موسیقی بات کریں گے پاکستان کے معیشت پر فورن ریزروز جو ہیں وہ کافی تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس ہیں وہ اس میں سے خرچ ہم بہت کم کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ جو ڈیپوزٹس ہیں میجر انفیکٹ پوشن جو اس وقت فورن ریزروز کا وہ ڈیپوزٹس ہیں جو سعودی ریبیاں نے چین نے اور شاید کچھ یوئی نے دیے ہیں اور ان کو خرچہ بھی نہیں جا سکتا جو ہماری فورن ایکسچینج کی فاسٹ ڈیپلیشن ہے وہ اس کا کیا علاج ہوگا کسی کو نہیں معلوم ہے ایساق ڈار صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب ناظرین جن کی بڑی نظر ہوتی ہے ایکانومی پہ وہ آئے دن بہت ہی ڈراؤنے سے وہ نکالتے ہیں فگرز اور فیکٹس اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انہوں نے ڈائیگرامز بنائے ہوتے ہیں کبھی لکھا ہوتا ہے بڑی ڈیٹیل میں گرافک دیتی ہیں ڈیٹیل ہوتی ہیں کہ بھئی what the issues are تو ہم نے ان سے کہا کہ آئیں ذرا بتایا کہ ٹی وی پہ آپ دے تو دیتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں ایک انہوں نے گراف بنایا ہوئے جس میں دکھا رہے ہیں کہ انڈیا کے کتنے reserves ہیں اور ممالک کے انہاؤ پاکستان is really at the bottom end بالکل تو پوچھتے ہیں ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب سے کہ یہ معاملہ اب ٹھیک ہے بتا تو رہے ہیں لیکن حکومت کوشش تو کر رہی ہے یا وہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب thank you for joining us بتائیے گا یہ آپ کے ڈراؤنے سے جو گراف ہم دیکھتے ہیں اس کا کوئی علاج بھی ہے یا but you're just telling us کہ یہ danger zone میں ہم نسیم میرا مقصد درہانہ نہیں ہے really میں تو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو آج issue آپ اٹھا رہے ہیں currency crisis کے حوالے سے یا foreign currency foreign reserves کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے سامنے یہ سب سے بڑا challenge ہوتا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان جیسے ممالک جو درامداد کے اوپر بے تہاشا انثار ہوتا ہے ان کا آپ سوچئے کہ ہم گندم بھی import کر رہے ہیں ہم petrol diesel import کرتے ہیں دالیں بھی پام آئل کھانے بنانے کا تیل import ہوتا ہے lng import کر رہے ہیں کوئلا import کرتے ہیں عدویات import ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو خریدنے کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیوں اور اگر ڈالرز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور سٹیٹ بینک کے پاس آپ سوچئے کہ کوئی سات اشاریہ پانچ ارب ڈالر باقی رہ گئے ہیں تو بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے تو آپ سوچئے کہ ہمارے پاس تین یا چار ہفتوں سے زیادہ کے ریزروز نہیں بچیں تو یہ اصل کرائیس جو ہے جو مجھے خوف ہے میرا خچہ ہے کہ ہمارا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے پہنچ گیا ہمارے پاس اس کے نتیجے میں نتیجے میں تصیم ہوتا یہ ہے کہ روپیہ جو ہے وہ اپنی value lose کرتا ہے وہ ڈالر کے سامنے گرتا ہے اگر آپ کے ریزروز اتنے کم رہ جائیں جب روپیہ گرتا ہے تو جو اپورٹڈ چیزیں ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی تو مہنگائی آ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ کلت شروع ہو جاتی ہے پیٹرول کی کلت خدا نہ کرے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو پیٹرول ڈیزل کی کلت سامنے آتاکتی ہے عدویات کی کلت سامنے آتاکتی ہے سنا یہ گیا ہے کہ کچھ فارماسوٹیکل کمپنی جو ہیں جن کو وہ ایکٹیو انگریڈین کہا جاتا ہے اس کے لیے ڈالرز نہیں ہیں مگوانے کے لیے تو وہ عدویات نہیں بنا پائیں گی سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ریپائنریز ہیں ان کو جو کیمیکلز امپورٹ کرتی ہیں تاکہ وہ خام تیل کو آگے پیٹرول اور ڈیزل میں تبدیل کر سکیں ان کے پاس لسیز نہیں ان کی کھل پائیں ہیں اور سٹاکس جو ہیں وہ بڑی تیری سے ڈبلیٹ ہو رہے ہیں تو اصل ایشور جو فوکس کرنے کا ہے وہ یہ ہے وہ سیاست ریلی نہیں ہے آپ لوگ میڈیا والے بھی تقریباً نوے سے پچانمے فیسے ٹائم جو ہے وہ سیاست پہ گزار دیتے ہیں جی اچھا تو میڈیا کا قصور ہے کہ اگر ہم معیشت پہ کریں تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی پالسی میں بڑا چینج آ جائے گا اب بتائیے یہ کہ آپشن حکومت کے پاس کیا یعنی یہ کہا گیا کہ امپورٹس قدرے کم ہوئی ہیں بہت کوشش کی گئی ہے پشلی حکومت نے بھی اٹ ون پوائنٹ کوشش کی تھی ٹورڈز دی اینڈ اور یہ بھی حکومت کر رہی ہے کہ فارن ایکسچینج زیادہ سے زیادہ طریقوں سے بچایا جائے تو اس وقت آپ نے جو سیناریو ہے وہ تو بڑا پیش کر دیا کہ یہ یہ معاملات ہیں جہاں گڑھ بڑھ ہے all related to depleting فارن ایکسچینج ریزرف تو اس کو turn around کیا جا سکتا ہے یا کیا ہے دیکھیں جب بات ہوتی ہے کہ پاکستان default کرے گا ایک تو بلومبگ کی جو چارٹ ہم نے دیکھا کہ دار صاحب نے فائننس منسل صاحب نے بھی ٹویٹ کی لیکن اس سے پہلے ہمیں اور بھی دوستوں نے بھیجی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ میڈیا میں اتنی ہر چیز کو sensationalize کرتے ہیں default default کی بات کرتے ہیں this is the language of the opposition کیونکہ بلومبگ کا جو چارٹ ہے اس میں تو ہے کہ دس فیصد ہیں پاکستان کی default کرنے کے chances ہیں تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کرے تو کیا کرے بڑا important i think ابھی ہم نے currency crisis کی بات کر دی آپ نے اب default کا نام لیا دیکھئے default کے حوالے سے میرا یہ موقع ہے کہ پاکستان قتل default نہیں کرنے والا اور اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت پاکستان کے پاس جو total بیرونی کردہ جات ہیں وہ تقریباً 135 سرب کے ہیں اور اس میں سے نو بلین ڈالر کے ایسے کردہ جات ہیں جو بانڈ کی شکل میں ہیں اب جو default کرتے ہیں ممالک وہ صرف بانڈ کے نتیجے میں جو commercial creditor ہیں ان کو ہم پیسے کو بسنی کرتے تو پھر default کی situation میں جاتے ہیں جو multilateral ہیں چاہے وہ IMF ہو چاہے وہ ورلڈ بینک ہو چاہے وہ ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہو ان کے کردہ جات واپس نہ کرنے کی صورت میں ملک default میں نہیں جاتے وہ reschedule ہو جاتے ہیں تو بانڈ جو ہے وہ دسمبر کی پانچ تاریخ کو ہمارا ایک بانڈ بلین ڈالر کا جو ہے وہ بچور ہو رہا ہے اور میری معلومات یہ ہے کہ حکومت ایک بلین ڈالر مختص کر چکی ہے تو وہاں پہ کوئی default نہیں ہونے والا جو پانچ رسپر کا بانڈ ہے دوہزار تئیس کا جو پورا سال ہے سال کے دوران کسی بانڈ کی maturity نہیں ہے تو پورے سال میں کوئی default ہونے کا خطرہ نہیں ہے جو نیکس بانڈ ہمارا مچور ہو رہا ہے وہ پندرہ اپریل سن دوہزار چوبیس تو ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ اگلے سونہ مہینوں میں میرا خیال ہے کہ قطر default ہی اچھا یہ تو اچھی خبر سنا دینا آپ نے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اب آپ چلیے گا واپس currency والے issue پہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ عدویات ہوں یا اور معاملات ہوں اس کے لئے جو ہم نے foreign components جو companies کو import کرنے اس کے لئے else's کھلنے میں دقت ہے کیونکہ آپ کے foreign reserves are fast depleting اس کا حکومت امی نساق دار صاحب تو ہر روز آئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ وہ explain کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سب کچھ اور آپ لوگ panic کر رہے ہیں ناجائز کوئی ہے نہیں اس کی وجہ we are handling it very well آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی serious situation ہے جہاں تک foreign reserves کا تعلق ہے what can the government do given where we are today دو چیزیں ہیں نسیمیس میں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیپلیشن ہے جو تیزی سے foreign change گر رہے ہیں یہ کوئی پچھلے دو تین مہینے کو اکھیل نہیں یہ شروع تھا سبتمبر دو ہزار اکیس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں تقریباً 20-21 billion dollar کے reserves کی اوٹر تو اس وقت سے یہ مسلسل گر رہے ہیں اور حکومت ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اب جو پچیس تیس سال سے ہمارا تیارتی خسارہ چلا آ رہا ہے کسی سال ہم دس بلین کا کرتے ہیں کسی سال ہم بیس پہ پہنچ جاتے ہیں پھر تیس پہ پہنچ جاتے ہیں پچھلے سال 45 ارب کا خسارہ کیا تو یہ سوال کرنا کہ پچھلے پچیس تیس سال کی جو غلطیاں ہیں ان کا حل کیا ہے ان کا حل کوئی امیجیٹ نہیں ہے دیکھئے اس سال جو ہمارا ڈالر کا اخراج ہوگا جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہوگا وہ تقریباً سو ارب کا ہے ستر اسی ارب کی ہم امپورٹ کر لیتے ہیں اور بیس پائیس بلین کے کردہ جات ہم نے واپس کرنے ہیں اور جو ٹوٹل آمد ہے جو ان فلو ہے وہ تیس ارب کی ایکسپورٹ ہوں گی اور تیس ارب کی ریمیٹرسنس ہے تو کہیں جو گیپ ہے وہ چالیس ارب ڈالر کا گیپ باقی بچ جاتا ہے اب حکومت کوشش کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے لیکن میرے نزدیک وہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ امپورٹ کو کم کرنے کی اور امپورٹ کے اوپر رسکشن لگانے کی ہو رہی ہیں اور یہی والی ٹیکنیک میں نے دیکھا کہ پچھلے تیس پینتیس سالوں سے جب بھی اس قسم کی سیچویشن آتی ہے تو حکومت امپورٹس کم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کامیاب نہیں ہو پاتی وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا بے وکوفی کی نشانی ہوتی یہ ایلبرٹ آئنسٹائن کہہ گیا تو میرے خیال میں یہ ہے کہ امپورٹ کے ساتھ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے اور اس کا بہرحال یقینی طور پہ اوور نائٹ تو کوئی سیلوشن نہیں لیکن آپ یہ ناظرین کو بتاتے جائیں اسے پہلے وی کلوز فور ٹوڈے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ بلین آئے گا اور سو بلین جانا ہے تو چالیس بلین کے پھر اسی پر ہم رکھیں تک کیا کہ بھئی ہمیں کہیں سے چالیس بلین ملیں گے دیکھیں یہ ان میں سے آپ سمجھئے کہ لگ بگ تیس ارب ڈالر کی تو رولوورز ہیں جنہیں کہ جو پرانی کردہ جاتے ہیں اچھا ہوکے ٹھیک ہے جیسے آج اعلان کیا گیا سعودی ریبیا کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ تین ارب ڈالر کا جو پرانا تردہ تھا اس کو اس کی باپسی میں ایک سال کی توسیع کر دی گئی ٹھیک تو جسے ہم ٹیکنیکل دوبان میں وہ رولوورز کہتے ہیں ٹھیک تو بہت سارے رولوورز ہیں ابھی جو گیپ رہ گیا ہے وہ کچھ پانچ کچھے کیا گیپ تو اس سے ابھی رہ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ جو پانچ ارب ہے اس پر پھر گورنڈ کو فوکس کرنا ہو گئے کہ کہاں سے اس کا انتظام کرے بہت شکریہ فارق سلیم صاحب آپ نے ایک تو خوش خبری سنا دی ناظرین کو کہ سولہ مہینے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تو لیٹس کلوز دائٹ ڈیبیٹ فور وانس ان فور آل کیونکہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے یہ کہا جاتا ہے ڈیفالٹ تو فارق سلیم صاحب is as objective as you can get تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے تو کوئی خچہ نہیں ہے لیکن بہرحال فورن ایکسچینج کی جو سیچویشن ہے وہ تو امپورٹس کو بڑھانے میں ہی بہتری آئے گی لیکن وہ حکومت کب کرے گی اس پر ہماری نظر آئے گی ہماری طرح سا جتنا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بات